اسلام علیکم میں آر این این نیوز کے ساتھ میں ہوں شمالہ صدف آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پی ٹی آئی کے رہنما آسد عمر نے شوکر ترین کی پنجاب اور خیوہ بختوں خواہ کے وزرائے خزانہ سے ٹیلی فونک باتشیت منظر عام آنے پر عدی عمل کا اظہار کیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آسد عمر نے کہا کہ اگر شوکر ترین نے محسن لغاری اور تیمول جھگڑا سے بات کی ہے تو کون سی غلط بات ہے شوکر ترین نے پنجاب اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہا کہ وفاق کو کہو کہ ہمارے پاس سیلاب آ گیا ہے پاکستان سٹوک ایکچینڈ میں آج کاروبار کا ملاجلہ روح جان رہا اور سو انڈیکس ستاسی پوائنٹس کمی سے بیالیس ہزار پانچ سو چار پر بند ہوا کاروباری دن میں سو انڈیکس ساس سو انتر پوائنٹس کے بینڈ میں رہا سو انڈیکس کی آج کم ترین سطح اکتالیس ہزار آٹھ سو بائیس رہی بازار میں آج تقریباً تئیس کروڑ شیرز کے سودے سوا سات ارب روپے میں تیہ ہوئے مارکٹ کیپیٹلائزیشن چالیس ارب روپے کم ہو کر سات ہزار ستر ارب روپے ہے سائنس دانوں نے ایسے کانٹیک لینسز تیار کیے ہیں جو آنسوں کی مدد سے جسم میں کینسر کی تشریف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں امریکہ کے تیرہ ساک انسٹیوٹ فور بائیو میڈیکل انویشن کے ماہرین نے اس لینس کو تیار کیا ہے اس لینس کو ابھی لیوارٹری میں ہی آزمایا گیا ہے اور انسانوں پر اس کے تجربات مستقبل میں کسی وقت ہوں گے بھارتی شہر بینگلور میں جاندروں کی زبا اور گوشت کی فروق پر پابندی آئیت کر دی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق یہ پابندی بینگلور کی مقامی تنظیم کی جانب سے آئیت کی گئی ہے جو صرف اکتیس اگست کو گنیش چترتھی کے اس تہوار کے موقع پر لگائی گئی ہے اس سلسلے میں بروحت بینگلور ماہنگارہ پالک بی بی ایم پی کی جانب سے ایک سرکولر بھی جاری کیا گیا جس میں اکتیس اگست کو جاندروں کو زبا کرنے اور گوشت کی فروق پر پابندی کا حکم دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف ڈیل نکام بنانی کی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا جس میں شوکت ترین کی پنجاب اور خیبہ پختوں خان کے وزرائے خزانہ سے ٹیلی فونک باتچیت منظر آم پر آ گئی شوکت ترین نے محسن لغاری کو کہا یہ جو آئی ایم ایف کو سات سو پچاس ارب کی کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کیا ہے آپ نے اب کہنا ہے کہ ہم نے جو کمٹمنٹ دی تھی وہ سلاف سے پہلے دی تھی آپ نے اب کہنا ہے کہ اب سلاف کی وجہ سے ہمیں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا آپ نے اب یہ لکھنا ہے کہ اب ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں لکھ کرنا شوکت ترین کے کہنے پر محسن لغاری نے جی بالکل کہہ کر جواب دیا روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک سن میں سلاف کے نتیجے میں مزید چون افراد جا بہاک ہو گئے جس کے بعد جا بہاک افراد کی مجموعی تعداد چار سو دو ہو گئی صوبے میں سلاف کی تباہکاریوں سے متعلق پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق سن میں سلافی صورتحال کے باعث چوبیس گھنٹوں میں چون افراد انتقال کر گئے فلٹ کمیشن نے حالیہ سلاف کو دوہزار دس کے مقابلے میں زیادہ سنگین قرار دے دیا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت سلافی صورتحال پر اجلاس ہوا جس میں این ڈی ایم اے اور فلٹ کمیشن کے جانب سے امدادی کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی فلٹ کمیشن نے بریفنگ کے دوران کہا کہ حالیہ سلاف دوہزار دس کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے اسلام آباد کی عدالت میں بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رینما شہبازگل کے وکیل کا کہنا ہے کہ شہبازگل معافی مانگنے کے لئے تیار ہیں اسلام آباد کی مقامی عدالت میں شہبازگل کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی جس دوران کمرہ عدالت میں شہبازگل کے بیان اور انکر کے سوال سے متعلق ویڈیو چلائی گئی ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف پہلے میچ میں فاس پولر شانوازدھانی کی دھوندار بیٹنگ نے قومی ٹیم کی بیٹنگ کو کچھ سہارا دیا شانوازدھانی نے آخری وکٹ پر کھیلتے ہوئے چھے گندوں پر سولہ رنس کی جارہانہ ایننگز کھیلی جس پر سوشل میڈیا پر دھانی کی کارکردگی کو شو بیس شخصیات سمین شائکین کرکٹ کے جانب سے بھی سراہا جا رہا ہے اداکارہ اشنا شاہ نے سابق بھارتی کپتان ویراد کولی کی تعریف و ترقید پر ملی جولی ایک ٹوئٹ کی ہے کزشتہ روز ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میٹ میں پاکستان کی شکست کے بعد اشنا شاہ نے ٹوئٹر پر ایک بیان جاری کیا ہیڈلائن ساپ نے ملاحظہ کی نیوز سٹیوڈیو میں فلوک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے آر این ای نیوز